اور کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کرونا کے وقت شروشل جموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے نوجوان نہ ہوتے تو ہم اپنے گھروں سے مرہومین اور موتا کو کیسے اٹھاتے کیسے تطفیم کرتے اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے انہوں نے نہ کسی کا دھرم نہ کسی کا مذہب نہ کسی کی ذات نہ کسی کی شخصیت کو دیکھا بس انسانیت کے درد کو اپنے سینے میں محفوظ کیا جب بڑے بڑے لوگ اس کرونا کی مہماری سے در کر گھروں میں بستروں میں چھپک کر بیٹھ گئے ایسے وقت میں شوشل جموکریٹک پارٹی آف انڈیا کا ایک ایک نوجوان موت کے خوف کو اپنے دن سے نکال کر لوگوں کے درمیان جا کر چاہے جلسی بھی کوئی مدد ہو وہاں پر نوجوان کے درمیان رہ کر فکمت کی ہیں یہ ہے ہماری پارٹی اس پارٹی کے خصیدے گانے کی ضرورت نہیں ہمارے کینڈیٹ اور ہمارے لیڈروں کے خصیدے گانے کی ضرورت نہیں ہر بچہ بچہ ہمارے کینڈیٹ کو جانتا ہے عبد المجید کا دوسرا نام خون کی فکمت ہے عبد المجید صاحب کا دوسرا نام مظلوموں کی آواز ہے عبد المجید صاحب کا دوسرا نام مظلوموں کا قرد ہے عبد المجید صاحب کا دوسرا نام غریبوں کی ہمدردی ہے عبد المجید کا دوسرا نام آنے والے بچوں کے مستقبل کے چہرے کی خوشی ہے عبد المجید کا دوسرا نام یہاں بھارت کرناٹکہ کی اسمبلی میں فرقہ پرستوں کے موپر زوردار تماشا کا نام عبد المجید ہے اگر اس عبد المجید کی خطر کر کر شہر محسوس یعنار شیطرہ کے لوگ اگر خطر کر کر اگر شوشل ڈیموکریٹی پارٹی آٹھ انڈیا کے ایمین لے آلی جناب عبد المجید صاحب کو جتا کر بھوجیں گے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آپ کی امیلوں پر پورا پورا اتر کر ہم خون کی خدمت کریں گے ہمارے پاس کوئی فارمالز نہیں ہمارے پاس کوئی بڑے بڑے ہوتلوں کے ویزے نہیں ہم جیس کر دوبائی جانے والے نہیں آپ نے دیکھا دو مرتبہ الیکشن میں دو مرتبہ الیکشن میں قوم نے ہمیں اوٹ دیا ہم نے شکر ادا کیا خضا و خدر کے فیصلے تھے ہمیں کامیابی نہیں ملی تب بھی ناکام ہو کر بھی جب بھی قوم دا مسئلہ آیا خوشی میں شریک ہو نہ ہو نکاح میں شریک ہو نہ ہو کسی شاپ میں ریپن کٹنے کے وقت آئیں نہ آئیں لیکن امت کو مظلوم کو یہاں کی قوم کو انر شیطرہ کی عوام کو جب بھی ضرورت میں سوسوی آلی جنال بکتر مجیسا سب سے بہتا ہے